ایک بچہ آگیا یتیم بچہ اس نے آکے ارز کی حضور تین گھر میں افراد ہیں میں میری بہن اور میری بیوہ ماں والد حضور چلے گئے اور آج نہ تین دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری امہ کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی ہاں ہاں نہیں لگتی امہ پوچھتی ہے پتہ روٹی کھانے نہیں نہیں میں تو صویرے جو کھایا تھا وہ عظم ہی نہیں ہوا منجی شاہی کوئی نہیں یہ پڑھ دے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں ایک دوسرے کو تسلیہ دینا ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا حکمت الہی کے تقاضے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ ماں ہے یتیم بہن ہے تین دن سے کھایا کچھ نہیں قربان جائے وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری حضور نے فرمایا بلال جا نہ جا کہ ساری ازواج متحرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا ٹٹول آیا ٹوٹل اکیز کجورے نکلی یہ دو جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں دھون اکیز کجورے نکلی تو لاکہ میں نے پیش کر دی تو حضور نے ڈریکٹ اس کو نہیں دی نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی اور کہتے ہیں پھر حضور نے اپنا مو مبارک قریب کیا کجوروں کے صحابہ خود فرماتے ہیں کہ جو حضور نے مو مبارک قریب کیا ہے تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے اکیز کجوروں پر برکت کی دعا ہوئی حضور نے اس بچے کو بلایا تھبکی دی فرمایا لے جا سات تیری سات تیری بہن کی انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو تو حضور بلال کہتے ہیں حضور تین بھی دے دیں نا کبھی تو تیس تیس سال ختم ہی نہیں ہوتی تیس تیس سال گزر جاتے ہیں نکالتے رہو کھاتے رہو ختم ہی نہیں ہوتی حضرت سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور نے فرمایا سات تیری بہن کی سات تیری والدہ کی اور سات حضور نے اور بھی تلقین فرمائی فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا ایک شام کو کھایا کرنا لے جا حضرت سیدنا بلال ابشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا ماز ابن جبل دھوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کہا فکر نہ کرنا رب کریم تجھے بہترین سر پرست اتا کرے گا فتر پریشان نہ ہونا اللہ تیری مدد کرے گا صرف اوصلہ دیا سر پہ دست شفقت پھیرا بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا ماز ادھر آؤ نا دھر یا رسول اللہ حکم ہو فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لئے اس نے تمہیں کہا کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لئے رحمت رکھی آنا اس نے مجھے اٹھایا تھا اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا تو حضور فرمانے لگے سون پھیر جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے رب اتنی خطائیں معاف کرے گا اتنی نیکیاں دے گا اتنی درجے اس کے بلند کر دے گا